وَلْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُ کامیابی کے لیے نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے تو میں نے آپ کی خدمت میں دو عقیدے پیش کیے ہیں میں ایک اور عقیدہ پیش کر دیتا ہوں تھا کہ پتر اور داکھ کی تعداد پوری ہو جہے ہمارا عقیدہ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کے یہ دعویٰ علق کرتا ہے دوسرا حدیث پڑھتا ہے تو دعویٰ علق کرتا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم اور حدیث پاک دونوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کو پڑھ لیا کہا جی قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ دیکھو اللہ تُدْرِكُ الْأَبْسَارُ کوئی آنکھ بھی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی یہ قرآن میں ہے اور یہ جو دیوبن کا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر پاک نے عرض پہ جا کے اللہ کی ذات کو دیکھا یہ حدیث پاک میں ہے المُسْتَدْرَكُ الْسَحِیِ حَيْنَ میں ہے الخصائصُ الْقُبْرَا میں ہے راوی عبداللہ بن عباس ہے انس بن مالک ہے رضی اللہ آرہم یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے قرآن کریم میں ہے لَا تُدْرِكُ الْأَبْسَارُ کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی تو ہم نے حدیث پیش کی ہے پیغمبر پاک نے خدا کو دیکھا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو نہیں لیتے میں نے کہا ہم حدیث بھی لیتے ہیں قرآن بھی لیتے ہیں میں سمجھانے کے لیے پہلے بات سنا دیتا ہوں مثال پیش کرتا ہوں حدیث جلدی سمجھائے میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت فرمائے جنت میں داخلہ عطا فرمائے کہا جی آمین میں نے کہا جنت میں جا کے اللہ کا دیدار کرو گے کہا جی بالکل کریں گے میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہا جی حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیغمبر پاک نے فرمایا آل جنت جنت میں خدا کا دیدار کریں گے میں نے کہا اس حدیث کو اگر میں نہ مانوں کہا جی کیوں میں نے کہا قرآن کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی حدیث میں آگیا کہ تم جنت میں جا کے خدا کو دیکھو گے حدیث قرآن کے خلاف ہوگی جب اپنے خلاف آئی تو فوراں بات کہنے لگے کہا جی نہیں اس عطایت کا معنی یہ ہے آدمی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور میں زمین پہ رہ کے نہیں میں تو جنت میں جا کے اللہ کو دیکھو گا حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے میں نے کہا دیوبد والوں نے کب کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے زمین پہ رہ کے اللہ کو دیکھا ہے دیوبد والے کہتے ہیں پیغمبر پاک نے عرص پہ جا کے اللہ کو دیکھا ہے تم جنت میں خدا کو دیکھو یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے پیغمبر پاک عرص پہ جا کے اللہ کو دیکھیں وہ حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے ہم دیوبد والے قرآن بھی مانتے ہیں ہم دیوبد والے حدیث بھی مانتے ہیں دیکھو انہوں نے قرآن کو دیکھا حدیث کا انکار کر دیا ہم نے قرآن بھی لیا ہے حدیث پاک کو بھی لے لیا ہے اب آپ کہیں گے وہ جی قرآن کو لیا حدیث تو چھوڑا اس کی مثالیں تو زیادہ ہوگی حدیث کو لیا قرآن کو چھوڑا مثالیں کم ہوگی ایک مثال اس کی بھی دے دو تاکہ دونوں برابر ہو جائے میں تاک کی عدد کو توڑ دی پھر آگے چلتا ہوں تاکہ مثالیں پوری ہو جائے ایک شخص کہنے لگا اہلِ بیت پیغمبر کی بیوی اہلِ بیت پیغمبر کی اولاد کو اہلِ باعت کہتے ہیں وہ پیغمبر کی بیٹی ہے پیغمبر کے دواد ہیں یا پیغمبر کے نواسے ان کا نام اہلِ بیت ہم نے پوچھا بچا کہ آنیس ایک بات میں ہے علی المتضی آئے حضرت سہرہ آئی حضرت حسن حسین آئی فجدلہم بکسائی اس کو اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے نیچے لیا پھر اللہ سے دعا مانگی اللہ مہا قلائے اہلِ بیتی اللہ یہ علی اہلِ بیت ہے اللہ یہ سہرہ اہلِ بیت ہے اللہ یہ حسن اہلِ بیت ہے اللہ یہ حسین اہلِ بیت ہے فَعَذِبْ اَنْهُمُ الْعِسَا وَتَحِرُمْ تَطْحِيرًا اللہ نجاست اِمْ یہ قریب نہ آنے دینا اِمْ تو با کرخنا یا دیکھو اہلِ بیت ہے ان میں پیغمبر کی بیویاں تو ساتھ نہیں تھی میں نے کہا تم نے حدیث کو دیکھا جو بند والے قرآن بھی دیکھتے ہیں قرآنِ کریم میں ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اہلِ بیت کو پاک رکھے گا اہلِ بیت سے مراد کیا ہے پہلے میں ذکر یا نساء النبی لَسْقُنَّا پیغمبر کی بیویوں کا ہے درمیان میں ذکر پیغمبر بعد کی بیویوں کا ہے اس کا معنی یہ ہے ہم نے پرحمبر کی بیویوں کو اہلِ بیت مانا قرآن میں آیا ہے ہم نے پیغمبر کی عورت کو اہلِ بیت مانا حدیث میں آیا ہے جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں یہ بند والے حدیث بھی مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے حدیث نہیں چھوڑتے اور حدیث کی وجہ سے قرآن نہیں چھوڑتے تعلیمات پیغمبر ہے ہم تعلیمات دوری نہیں لیتے ہم تعلیمات پوری لیتے ہیں نہ قرآن کریم کو ہاتھ دجانے دیتے ہیں نہ حدیث پاک کو ہاتھ دجانے دیتے ہیں ہم نے قرآن بھی لیا تو پورا لیا ہے اور حدیث پاک بھی لی ہے تو پوری لی ہے موسیقی